بیہار ویدان سبا چناؤں میں آپ کو بتا دوں کہ بیہار ویدان سبا چناؤں میں انڈیا کی جیت ہوئی جس کے بعد سے اب نئے سرکار کے گٹن کی تیاریاں زوروں شوروں سے چل رہی ہے بیہار میں جس کو لے کر دیش کے پردان منتری نریندر موڈی نے دلی کے بیجے پی کاریالے میں یہ صاف بھی کہہ دیا ہے کہ بیہار کے مکھے منتری کے طور پر نتیش کمار ہی ہوں گے ایسا انہوں نے کہا ہے تو وہیں میں آپ کو بتا دوں کہ نتیش کمار نے بیہار کے راجیپال فاغو چوہان سے کل ملاقات کی اور ملاقات کر کے فاغو چوہان کو انہوں نے اپنا استفاہ سوپ دیا ہے جس کے بعد فاغو چوہان جو کہ بیہار کے راجیپال ہے انہوں نے نتیش کمار کا استفاہ منظور بھی کر لیا سویکار کر لیا جس کے بعد نتیش کمار جو ہے وہ اب مکھے منتری پت سے انہوں نے استفاہ دے دیا ہے تو اب نئے سرکار کی گٹن کی تیاری ہے جو بیہار میں چل رہی ہے زورو شورو سے چل رہی ہے جس کو لے کر پندرہ نومبر کو یعنی کل ویدھائک دل کی بیٹھک ہونی ہے انڈیے کے ویدھائک دل کی تمام جو ویدھائک ہونے اس دل کی بیٹھک ہونی ہے کل ساڑھے بارہ بجے جس کو لے کر مکھے منتری نتیش کمار نے اپنے آواز ایک انہیں مارگ میں کہا بھی تھا کہ پندرہ نومبر کو کئی بڑے اہم فیصلے لیا جائیں گے اور کل ہی یہ بھی فیصلہ لیا جائے گا کہ بیہار کے مکھے منتری کے طور پر کون اس سیٹ پر بیٹھے گا اس کرسی پر بیٹھے گا لیکن اب تک کا جو فائنل نام ہے وہ نتیش کمار کے نام پر ہی مہر لگا ہوا ہے جس کے چلتے نتیش کمار نے اپنا استفاہ جو انہوں نے فاغو چوہن کو سوپ بھی دیا ہے جس کے بعد اب نتیش کمار پندرہ نومبر کو انڈیے کی ویدھائیگ دل کی بیٹھک ہونے والی ہے اس میں کئی بڑے اہم فیصلے ہونے والے ہیں تو کل ہی اپتہ چل رہا ہے کہ بیہار میں اگلا سی ایم کون بنے گا لیکن اب تک جو ریپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں اس کے نظر میں نتیش کمار ہی بیہار کے مکھے منتری کے طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ڈپٹی سی ایم کے طور پر شاید ہی اس بار سوشیل کمار موڈی اپنے کرسی پر بیٹھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس بار بیجے پی کی طرف سے کامیشور چاپال جو بیجے پی کے نیتہ رہ چکے ہیں بیہار کے سپول سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس بار بیہار کا ڈپٹی سی ایم بنائے جا یعنی بیہار کا اپنے مکھے منتری تو کیا کچھ فیصلے ہونے والے یہ کل پندرہ نومبر کو سی ایم آواز پری ہوگا اور نتیش کمار انڈیا کی ودایق دل کی بیٹھک کریں گے اس میں کئی بڑے ایم فیصلے لیے جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نتیش کمار نے راجی پال سے کل ملاقات کی اور شکروار کو انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے ویدھان سوا کو بھنگ کرنے کی سفارش بھی کر دی ہے اور اب نئے سرکار کی گٹھن ہونے والی ہے پندرہ نومبر یعنی کل کئی بڑے ایم فیصلے لیے جائیں گے اور سولہ نومبر کو ایسی امید ہے ایسی قیاس لگائے جاری ہے کہ مکھے منتری کے طور پر نتیش کمار ہی پھر سے بیہار کے مکھے منتری کی طور پر شپت لیں گے کیا کچھ ہوگا کل پندرہ نومبر انتظار کیجئے کل ہی بہت بڑے فیصلے بیہار ویدان سبح چناؤ کے لے کر آنے والے ہیں اور نتیجے گوشت ہو گئے ہیں تو اب جو نئے سرکار کو لے کر فیصلے آنے والے ہیں وہ کل ہی ہوگا پندرہ نومبر کو تو فلال کے لئے مجھے دیجئے اجازت دیکھتے ہیں نیشن نیوز دھنیواد